وہ گاؤں بہت عجیب تھا وہ گاؤں آلی 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 تھیٹر میں نے ہی دیکھی عجیب دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹھے دیکھنے کا موقع OTT ریلیز ڈیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کمال دکھانے والے عجیب دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجیب اور آرما دھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے part 2 کی جلد ہی خوشنا کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی عجیب دیوگن کی ان فینس کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی عجیب کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطروں کی معنی تو 3 میں 2024 عجیب دیوگن کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے theater release سے پہلے ہی OTT platform ڈیٹ فلکس نے شیطان کے OTT کے rights خرید لیے تھے حالانکہ اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا subscription نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیوگن فلم اور پینوروما سٹوڈیو کے ساتھ جیو سٹوڈیو نے شیطان پروڈیوز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کی کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا بیس زبری سے انتظار کر رہے ہیں انہیں شیطان دیکھنے کے لیے تین مے کو نیٹ فلکس کی رکھ کرنا پڑے گا حالکہ اس بارے میں اب تک نیٹ فلکس کی طرف سے کسی بھی پرکار کی ادھیکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی ونرات جانوے اور جوتی کے اردگر گھونتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن عجی دیوگن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کی ورلڈ وائد کلیکشن سے بھی ہونے والا ہے زیادہ عجی دیوگن آرمادھابان اور جوتی کا کے فلم شیطان 8 مارچ سینما گھڑوں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کے ریلیز ہوئے پورے ساتھ دن ہو چکے ہیں لیکن فلم کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ فلم بہت ہی جلد عجی دیوگن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی عجی دیوگن کی ہی فلم درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکنڈ نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم عجی دیوگن کی ہی ایک اور فلم وائد ریکارڈ جلد ہی توڑ دے گی وہ بھی گریلو باکس آفیس میں کمائے کر کے ساتھنی کی ریپورٹ کی مطابق شیطان نے پہلے دن چودہ دسمیک پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے دوسرے دن اٹھرہ دسمیک پچھتر کروڑ تیسرے دن بیس دسمیک پانچ کروڑ چوتھے دن سات دسمیک پچھس کروڑ پانچ دن چھے دسمیک پانچ کروڑ اور چھتے دن چھے دسمیک پچھس کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے باکس آفیس کلیکشن سے جڑے ساتھ پہ دن کے شروعات انکرے بھی سامنے آگئے ہیں جس کے مطابق فلم نے اب تک پانچ دسمیک پچھتر کروڑ روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے انہاستی دسمیک پچھتر کروڑ روپے کمائے لیا ہے سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن سی سٹھ کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے چھے دن ہی چوبتر کروڑ سے زیادہ کی قبائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دن چھے کروڑ کے اوپر کا انکرہ پار کر رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم بہت ہی جل سال 2010 میں آئی برنس اپنا ٹائم ممبئی کا ورلڈ وائیڈ وارکس آفیس کلیکشن کا ریکارڈ بھی توڑ دیگی بولیو ڈھنگامہ کی مطابق چودہ سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں بیرہاسی دسمیک تیرہ کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائیڈ کلیکشن کے معاملے میں شیطان نے سوک کروڑ کا انکڑا پہلے ہی پار کر دیا ہے لیکن دلچس بات یہ ہے کہ شیطان کا صرف گھرے لو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپنا ٹائم کی ورلڈ وائیڈ کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی آجے دیرگر اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تھیٹرس میں ایک بار پھر سے دستک دیں گے اس کے بعد ان کی ریٹ ٹو اور سنگم اگین بھی اسی سال ریلیس کو تیار ہے آجے کی ایک اور فلم دے دے پیار دے بھی ان فلموں کے بعد ایک میں دو ہزار پچیس میں ریلیس ہوگی آرما دھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا آجے دیوگن کا دم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کی کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے جو فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آ جاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلموں میں دیکھا ہے اب وہ وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا آجے دیوگن عوید کئی فلموں میں کروڑتا یاتنا اور یووہ مہلائیوں کی یونہ اسرکشہ دیکھتی ہے فلم میں سبھی بہت ہی پٹھتے ہے یہاں تک کی ویلن کو بھی بہت ہی پیٹا جاتا ہے آپ اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھنے کے لیے آنکھ بھی بند کر دیں گے تو فلم کا ویلوم اتنا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فالتو لگتے ہیں بلکہ پرانے زبانے کیم ہی لگتے ہیں جیسے فلم میں یونگ مہلا پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہیں بنراج کے سامنے بنراج وہی بیگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں وہ آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈرابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تمہیں لگا تم مجھے پیسوں سے کھڑید لوگے یہاں رائٹر عمیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی رکھی وہی اس کے بعد جب بنراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ وہ اس کے بیٹی کے ذریعے بڑا کانٹ کرنے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانی فلموں میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ کر جو رونگٹے کھڑے ہوئے وہ اس لیے نہیں کہ فلم کا سین ایسا آیا یہ تو ارگانیکل ہی ڈرابنا ہے انہوں نے ایک ایسا ٹروڈکٹ بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائیکلوجیکل تھریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹس ڈراما دکھاتا ہے سائیکلوجیکل تھریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بکھو بھی نبھایا ہے اجائی نے اس پتا کا کردار نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کو بھی مار بھی سکتا ہے جیسا کہ ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہیں تو آپ کو ان کی پرفارمنس ویسے ہی لگے گی جیسے درشم میں بجائی سلگاو کر کی تھی آرما دوان نے پوری لائم لائٹ اپنے نام کی ہے بڑے پردے کی فلم کے لیے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکے پھول کے انٹرٹیننگ آرما دوان کی ساتھ ہلکا سب پریشان کرنے والا بندک ناتھ آپ کے لیے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائے تھیئٹر میں نے ہی دیکھی اجے دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹھے دیکھنے کا موقع اوڈی ٹی ریلیز دیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کمال دکھانے والے اجے دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے اجے اور آرما دوان کی یہ فلم سال دوہزر تیس میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتا کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کرائن تھریلر کہانی کے پارٹ ٹو کی جلد ہی خوشنا کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی اجے دیوگن کی ان فینس کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی اجے کی فلم شیطان اوٹی ٹی پر سٹریم ہونے والی ہے سوطروں کی معنی تو تین میں دوہزر چوبیس کو اجے دیوگن کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھیٹر رولیز سے پہلے ہی اوٹی ٹی پلیٹرام نیٹ فلکس نے شیطان کے اوٹی ٹی کے رائٹس کھرید لیے تھے حالانکہ اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلکس پر رولیز ہونے کے پیتالیس دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیوگن فلم اور پینوروما سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پرڈیوز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کی کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا بیس سبری سے انتظار کر رہے ہیں انہیں شیطان دیکھنے کے لیے تین مہینے کو نیٹ فلکس کی رکھ کرنا پڑے گا حالکہ اس بارے میں اب تک نیٹ فلکس کی طرف سے کسی بھی پرکار کی ادھیکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قبید بن رات جانوے اور جوتی کی اردگر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجے دیوگن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کی ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہوڑے والا ہے زیادہ اجے دیوگن آرمادھبان جوتی کا کے فلم شیطان آٹھ مارچ دو ہزار چوبیس کو سنما گھڑوں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کے ریلیز ہوئے پورے ساتھ دن ہو چکے ہیں لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ فلم بہت ہی جلد آجے دیوگن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی آجے دیوگن کی ہی فلم درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکنڈ نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم جے دیوگن کی ہی ایک اور فلم کا والڈ وائٹ ریکارڈ جلد ہی توڑ دے گی وہ بھی گریلو باکس آفیس میں کمائے کر کے ساکنی کی ریپورٹ کی مطابق شیطان نے پہلے دن چودہ دسمیک پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے دوسرے دن اٹھرہ دسمیک پچھتر کروڑ تیسرے دن بیس دسمیک پانچ کروڑ چوتھے دن سات دسمیک پچھتر کروڑ پانچ دن چھ دسمیک پانچ کروڑ اور چھٹے دن چھ دسمیک پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے باکس آفیس کلیکشن سے جڑے ساتھ دن کے شروعات انکرے بھی سامنے آگے ہیں جس کے مطابق فلم نے اب تک پانچ دسمیک پچھتر کروڑ روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے اناسی دسمیک پچھتر کروڑ روپے کمائے لیا ہے آجے دیوگن کی سال دوہزر پندرہ میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن سی سٹ کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے چھوڑ دن چھوڑتر کروڑ سے زیادہ کی کبھائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دین چھ کروڑ کے اوپر کنکرہ پار کر رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم بہت ہی جل سال دوہزر دس میں آئی برنس اپنا ٹائم ان ممبائی ورلڈ وائٹ وارکس آفیس کلیکشن کا ریکارڈ بھی توڑ دیگی بولیو ڈھنگامہ کی مطابق چودہ سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں بیرہاسی دس میں تیرہ کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائٹ کلیکشن کے معاملے میں شیطان نے سوک کروڑ کا انکڑا پہلے ہی پار کر دیا ہے لیکن دلچس بات یہ ہے کہ شیطان کا صرف کریلو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپنا ٹائم کی ورلڈ وائٹ کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی اجے دیگر اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تیٹرز میں ایک بار پھر سے دستک دیں گے اس کے بعد ان کی ریٹ ٹو اور سنگم مگین بھی اسی سال ریلیس کو تیار ہے اجے کی ایک اور فلم دے دے پیار دے بھی ان فلموں کے بعد ایک میں دو ہزار پچیس میں ریلیس ہوگی آرما دھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا اجے دیوگن کا دم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کے کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے جو فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آ جاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلموں میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا اجے دیوگن عویدیت کئی فلموں میں کروڑتا یا اتنا اور یوہا مہلائیوں کی یونہ اصرکشہ دیکھتی ہے فلم میں سبھی بہت ہی پٹے ہیں یہاں تک کہ ولن کو بھی بہت ہی پیٹا جاتا ہے آپ اس فالتو کی لڑائے کو نہیں دیکھنے کے لیے آنکھ بھی بند کر دیں گے تو فلم کا وولم اتنا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فالتو لگتے ہیں بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہیں جیسے فلم میں یوں مہلا پر فوکس رکھنا خاص کر جان بھی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہیں ونراج کے سامنے ونراج وہی بیگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں وہ آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی درابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تمہیں لگا تم مجھے پیسوں سے خرید لوگے یہاں رائٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہی اس کے بعد جب انراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ذریعے بڑا کانٹ کرنے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانے فلموں میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ کر جو رونگٹے کھڑے ہوئے وہ اس لئے نہیں کہ فلم کا سین ایسا آیا یہ تو ارگینیکل ہی درابنا ہے انہوں نے ایک ایسا ٹروڈکٹ بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلٹ سے بنتا ہے اور سائیکلوجیکل تھریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹس ڈراما دکھاتا ہے سائیکلوجیکل تھریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جوتی کھا نے جان وی کی ماں کا کردار بخو بھی نبھایا ہے اجائی نے اس پتا کا کردار نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کو بھی مار بھی سکتا ہے جیسا کی ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہیں تو آپ کو ان کی پرفارمنس ویسی ہی لگی گی جیسے درشم میں بجائی سلگاؤ کر کی تھی آرمہ دوان نے پوری لائم لائٹ اپنے نام کی ہے بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویالو ہے ہلکے پھول کے انٹرٹیننگ آرمہ دوان کی ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا وندک ناتھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھیئیٹر میں نے ہی دیکھی اجے دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹھے دیکھنے کا موقع اوڈی ٹی ریلیز ڈیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کمال دکھانے والے اجے دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے اجے اور آرمہ دوان کی یہ فلم سال دوہزار تیس میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بات کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پارٹ 2 کی جلد ہی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی اجے دیوگن کی اجے دیوگر کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھیٹر ریلیز سے پہلے ہی اوٹی ٹی 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 رائٹس خرید لیے تھے حالان کہ اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس سبس کریپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ اور انتظار کرنا ہو گا نیٹ فلکس پر ریلیز ہو نیٹ فلکس ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سنما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیو گن فلم اور پین اروم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پریڈیو کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا بھی سبری سے انتظار کر رہے ہے انہیں شیطان دیکھنے کے لیے تین می کو نیٹ فلکس کی روک کرنا پڑے گا حالا کی اس بارے میں اب تک نیٹ فلکس کی طرف سے کسی بھی پرکار کی ادھکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قوید بن رات چان بھی اور جوتی کی ارد کر کر ہوتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجی دیو گن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کے ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہونے والا ہے زیادہ شیطان آٹ مارش دو ہزار چوبیس کو سنما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اجی دیو گن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی اجی دیو گن کی ہی فلم درشم کا ریکار توڑا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مجھے دیو گن کی ایک اور فلم کا وارڈ وائی ریکار جلد ہی توڑ دے گی ساتھ نی کی ریپورٹ کی مطابق شاہطان نے پہلے دن چودہ دسمی پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے دوسرے دن آٹھ دسمی پچھتر کروڑ تیسرے دن دسمی پانچ کروڑ چوتھ دن سات دسم پچھتر کروڑ پانچ دن چھے دسم پانچ کروڑ اور چھتے دن چھے دسم پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے وقس آفیس کلیکشن سے جنے ساتھ دن کے شروعات انکرے بھی سامنے آگئے ہے جس کے مطابق فلم نے تک کے آس پاس تھا جس شیطان نے چھے دن چو باتر کروڑ سے زیادہ کمائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دن چھے کروڑ کے اوپر کنکرہ پار کر رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم بہت جل سال 2010 میں آئی برنس اپنا ٹائم ان ممبئی کا ورلڈ وائی 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 کلیکشن کا ریکار بھی توڑ دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 10 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ وائی کلیکشن کے ماملے میں شیطان نے 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا لیکن دلسوس بات یہ ہے کہ سیطان کا صرف کریلو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپونا ٹائم کی وائی وائی کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی اجے دی اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تھی میں ریلیز ہوگی آرما دھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا عجی دیو گن کا دم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کی کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے جو فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہا ایک بن بلائی مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلم میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا عجی دیو گن عویدی کئی فلم میں کرون اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھ نے کے لیے آنک بھی بند کر دیں گے تو فلم کا ویلوم اتنا ہے کہ آپ کو مار پیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فالتو لگتے ہے بلکہ پرانے زمانے کے بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں محلہ پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے بنراج کے سامنے بنراج وہی بیگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈراب ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہ ہی اس کے بعد جب بنراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ذریعے بڑا کار کرنے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانی فلم میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ کر جو رونگ ٹکھڑے ہوئے وہ اس لئے نہیں کہ فلم کا سین ایسا آیا یہ تو ارگان ایسا ٹرادکٹ بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائکولوجیکل ٹریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹ اس ڈراما دکھاتا ہے سائکولوجیکل ٹریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بخو بھی نبھا ہے جو اپنی آرمان دوان نے پوری لائم لائٹ اپنے نام کی ہے بڑے پردے کی فلم کے لیے یہ اگ مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویالو ہے ہلکی فل کے انٹرٹیننگ آرمان دوان کی ساتھ حلقہ سب پریشان کڑے والا بندک ناتھ آپ کے لیے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی اجے دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹھے دیکھنے کا موقع اوڈی ٹی ریلیز دیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کم دکھانے والے اجے دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے اجے اور آرما دھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمی ہے فلم کو ملی سفلتا کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پار 2 کی جلد ہی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی اجے دیوگن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی اجے کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوترا کی معنی تو 3 میں 2024 کو اجے دیوگن کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھیٹر ریلیز سے پہلے ہی OTT فلیٹ ٹرام نیٹ فلکس نے شیطان کے OTT کے رائٹ خرید لیے تھے حالان کہ اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ اور انتظار کرنا ہو گا نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیو گن فلم اور پین روم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پریڈیو کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ فلم کی بات کرے تو شیطان کی کہانی کبیر ونرات چانوی اور جوتی کی اردگر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجی دیو گن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کے ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہونے والا ہے زیادہ اجی دیو آرم 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 مارش دو ہزار چوبیس کو سنما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کے ریلیز ہوئے پورے ساتھ دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بہت جلد آجائی دیو گن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی آجائی دیو گن کی ہی فلم درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ لگ رہا ہے کہ آجائی پچھتر کروڑ تیسرے دین بیس دسم پانچ کروڑ چوتھے دین سات دسم پچھس کروڑ پانچ دین چھے دسم پانچ کروڑ اور چھٹے دین چھے دسم پچھس کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے ورقس آفیس کلیکشن سجد سات دن کے شروعات انکرے بھی سامنے آگے ہے جس کے مطابق فلم نے 5 دسم پچھتر کروڑ روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے 89 دسم پچھتر کروڑ روپے کمائے آجائی دیو گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن سی سٹ کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے 6 دن ہی 74 کروڑ سے زیادہ کی کبھائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دن 6 کروڑ کے اوپر کنکرا پار کر رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بہت جل سال 2010 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا ہے لیکن دلچس بات یہ ہے کہ سی ایتان کا سی کریلو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپونا ٹائم کی ورلڈ وائد کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی اجے دیو اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں ایک بار پھر سے دست دیں گے اس کے بعد ریٹ ٹو اور سنگ مگین بھی اس سال ریلیز کو تیار ہے اجے کی ایک اور فلم دے دے پیار دے بھی ان فلموں کے بعد ایک میں دو ہزار پچیس میں ریلیز ہوگی آر مادھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا اجے دیو گن کا دم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کے کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلم میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا اجے دیو گن وردید کئی فلم میں کرو رہتا یاد نا اور یو با مہلائیو کی یون آس رکش دیکھتی ہے فلم میں سب بہت ہی پٹ ہے یہ تک کی بلن کو بہت ہی پیٹا جاتا ہے آپ اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھنے کے لیے آنکھ بند کر دیں گے تو فلم کا وار اتنا ہے کہ مار پیٹ کی آواز سنائے دے گی کسین تو نہ صرف فالتو لگتے ہے بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں مہلا پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے بنراج کے سامنے بنراج وہی سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں وہ آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈرابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائیٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہ اس کے بعد جب بنراج اپنا اورگینکل ہی ڈرابنا ہے انہوں نے ایک ایسا ٹرودکٹ بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائیکل لوجیکل ٹریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹیس ڈراما دکھاتا ہے سائیکل ٹریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بخو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کی ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو ان کے پرفارمس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھل کے انٹرٹیننگ آرمہ دبن کے ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناتھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی عجی دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹھے دیکھنے کا موقع اوڈی ٹی ریلیز ڈی آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کم دکھانے والے عجی دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجی اور آرمہ دھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز وی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پارٹ 2 کی جلد ہی گھوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی عجی دیوگن کی ان فین کے اجی دیوگر کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھیٹر ریلیز سے پہلے ہی ott پلیٹ رام نیٹ فلکس نے شیطان کے ott کے رائٹ خرید لیے تھے حالان کہ اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیوگن فلم اور پین روم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پریدیوز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا بھی سبری سے انتظار کر رہے ہے انہیں شیطان دیکھنے کے لیے تین مے کو نیٹ فلکس کی رکھ کرنا پڑے گا حالک اس بارے میں اب تک نیٹ فلکس کی طلب سے کسی بھی پرکار کی ادھکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قوید بن رات چانوی اور جوتی کی ارد گھر گھونتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجی دیو گن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کے ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہو نیو زیادہ اجی دیو گن آرم 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 شیطان آرم 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 سنما گھروں مجھ ریلیز ہوئی تھی فلم کے ریلیز ہوئے پورے سات دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بہت ہی جلد آجی دیو مطابق شیطان نے پہلی دن چودہ دسم ایک پچھتر کرو روپے کمائے تھے دوسرے دن آٹھ دسم ایک پچھتر کرو تیسرے دن بیس دسم پانچ کرو چوتھے دن سات دسم پچیس کرو پانچ دن چھے دسم پچیس کرو روپے کمائے تھے فلم کے باکس آفیس کلیکشن سے جڑے سات پہ دن کشی دو آٹھ سات کلیکشن سات دن پچیس پچیس کرو روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے انا سات دسم پچیس کرو روپے کمائے دیو گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کرو کے آس پاس تھا جسے شیطان نے 64 کرو سے زیادہ کی کبھائی کرنے کے بعد تو دیا فلم جس طرح سے ہر دن 6 کرو کے اوپر کنکرہ پار کر رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے فلم بہت ہی جل سال 2010 میں آئی برنس اپنا ٹائم ان ممبئی کا ورلڈ وائٹ 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 آفیس کلیکشن کا ریکار بھی تو دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 10 13 کرو روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائٹ کلیکشن کے معاملے میں شیطان نے 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا لیکن دلچس بات یہ ہے کہ سیطان کا سیطان کریلو کلیکشن ہی ہونے والا ہے جس سے وانس اپونا ٹائم کی وائٹ وائٹ کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی آجے دی گر اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تھی گے اس کے بعد ان کی ریٹ ٹو اور سنگم مگین بھی اسی سال ریلیس کو تیار ہے آجے کی ایک اور فلم دے دے پیار دے بھی ان فلموں کے بعد ایک میں دو ہزار پچیس میں ریلیس ہوگی آر مادھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا آجے دیوگن کا دم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کی کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن بلائی مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلموں میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا اجی دیوگن عویدید کئی فلموں میں کروڑ تا یاد نا اور یو با مہلائی کی یو نا اصرک شا دیکھتی ہے فلم میں سب بہت پتے ہیں یہاں تک بہت پیٹا جاتا ہے آپ اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھ نے کے لیے آنک بھی بند کر دیں گے تو فلم کا وی اتنا ہے کہ آپ مار پیٹ کی آواز سنائے دیں گی کچھ سین تو نا صرف فالتو لگتے ہے بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں مہلا پر فوکس رکھ نہ خاص کر جان وی کیون انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے ورنراج کے سامنے ورنراج وہی بیگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈرابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائیٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہ ہی اس کے بعد جب انراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ ہی ڈرابنا ہے انہوں نے ایک ایسا بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائکولوجیکل تھریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹس ڈراما دکھاتا ہے سائکولوجیکل تھریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سی فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بخو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کی ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو ان کی پرفارمنس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں بجے سلگاؤ کر کی تھی آرمہ دوان نے پوری لائم لائٹ اپنے نام کی ہے بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی فل کے انٹرٹیننگ آرمہ دوان کی ساتھ حلقہ سب پریشان کرے والا بندک ناتھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی اجے دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹھے دیکھنے کا موقع OTT ریلیز دیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کم مال دکھانے والے اجے دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے اجے اور آرما دھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتا کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پار ہے جلد ہی اجے کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطھروں کی معنی تو 3 मे 2024 کو اجے دیوگر کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھییٹر ریلیز سے پہلے ہی OTT پلیٹ رام ڈیٹ فلکس نے شیطان کے زونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سنما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیوگن فلم اور پین روم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پریدیوز کیا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا بی سبری سے انتظار کر رہے ہے انہیں شیطان دیکھنے کے لیے تین می کو نیٹ فلکس کی رک کرنا پڑے گا حال کی اس بارے میں اب تک نیٹ فری سے کسی بھی پر کار کی ادھ کھوش نہ نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قوید بن رات چانوی اور جوتی کے اردگر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجے دیوگن کی ایک اور ہوئی تھی فلم کے ریلیس ہوئے پورے ساتھ دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اجے دیوگن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھوہوے دن ہی اجے دیوگن کی فلم درشم کا ریکار توڑ تھا دوسرے ویکن شاہطان نے پہلے دن چودہ دسم ایک پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے دوسرے دن آٹھ دسم ایک پچھتر کروڑ تیسرے دن بیس دسم پانچ کروڑ چوتھے دن سات دسم ایک پچیس کروڑ پانچ دن چھے دسم ایک پچیس کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے 89 دسم 75 کروڑ روپے کمائے دیو گن کی سال 2015 میں ریلیز فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے چھے دن ہی 74 کروڑ سے زیادہ کی کبھائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دن 6 کروڑ کلیکشن کا ریکارڈ بھی توڑ دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 10 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائٹ کلیکشن کے معاملے میں شیطان نے 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا ہے لیکن دلچس بات یہ ہے کہ سیطان کا صرف کھرے لو کلیکشن ہی ہونے والا ہے جس سے وانس اپونا ٹائم کی وارڈ وائٹ کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی آجے دی اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تیٹرس میں ایک بار پھر سے دستک دیں لگے گا ڈر لیکن فی کا پڑا اجے دیو گن کا دم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کے کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے جو فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلم میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ بھی بند کر دیں گی تو فلم کا ویلوم اتنا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فال تو لگتے ہے بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں مہلا پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے ونراج کے سامنے ونراج وہی بیگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں وہ آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈرابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائیٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہی اس کے بعد جب انراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ذریعے بڑا کان کرنے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانی فلم میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ کر جو رونگ ٹھے کھڑے ہوئے وہ اس لئے نہیں کہ فلم کا سین ایسا آیا یہ تو ارگانی کلی ہی ڈرابنا ہے انہوں نے ایک ایسا ٹروڈکٹ بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائکولوجیکل ٹریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹس ڈراما دکھاتا ہے سائکولوجیکل ٹریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکہ نے جان بی ماں کا کردار بکھو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ درشم فلم میں دیکھ چکے ہیں تو آپ کو پرفارمنس ویسے ہی لگے جیسے درشم میں بجائی سلگاؤ کر کی تھی بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھل کے انٹرٹیننگ آرما دوان کی ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناتھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی عجی دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹ ہے دیکھنے کا موقع OTT ریلیز ڈیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کم مال دکھانے والے عجی دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجی اور آرما دھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی عجی دیوگن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی عجی کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطروں کی معنی تو 3 May 2024 کو عجی دیوگن کی فلم شیطان Netflix پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھییٹر ریلیز سے پہلے ہی OTT پلیٹ ٹرام Netflix نے شیطان کے OTT پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیوگن فلم اور پین اروم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پریدیوز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو مل گی لیکن جو اس فلم کا بی سبری سے انتظار کر رہے ہے انہیں شیطان دیکھنے کے لیے تین می کو نیٹ فلکس کی رکھ کرنا پڑے گا حالا کی اس بارے میں اب تک نیٹ فری کے طرف سے کسی بھی پرکار کی ادھکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قوید بن رات جانوے اور جوتی کے اردھ گر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجے دیوگن آرمان آدھ بان جوتی کا ریکارڈ جلد ہی توڑ دے گی وہ بھی گریلو باکس آفیس میں کمائی کر کے ساکنی کی ریپورٹ کی مطابق شیطان نے پہلے دن چودہ دسم اکھ پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے دوسرے دن اٹھ دسم اکھ پچھتر کروڑ تیسرے دن بیس دسم پانچ کروڑ پچھتر کروڑ روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے 89 دسم 75 کروڑ روپے کمائے دیو گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے 64 کروڑ سے زیادہ کی کمائے کرنے کے بعد اپنا ٹائم ان ممبئی کا ورلڈ وائیڈ ورکس آفیس کلیکشن کا ریکار بھی تو دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 دسم 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائیڈ کلیکشن کے ماملے میں شیطان نے 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا لیکن دلسوس بات یہ ہے کہ شیطان کا صرف کلی کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے ورلڈ وائیڈ کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی اجے دی اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تیار میں میں ایک بار پھر ست دیں گے اس کے بعد ریٹ ٹو اور سنگم مگین بھی اسی سال ریلیس کو تیار ہے اجے کی ایک اور فلم دے دے پیار دے بھی ان فلموں کے بعد ایک میں دو ہزار پچیس میں ریلیس ہوگی آر مادھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا اجے دیو گن کا دم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کے کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن بلائی مہمان آ جاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا دیو گن اوید کئی فلم وں میں کر رو تھا یاد ن اور یو با مہلائی کی یون آنس رکھ شا دیکھتی ہے فلم میں سب بہت ہی پٹے ہیں یہاں تک کی ولن کو بہت ہی پیٹا جاتا ہے آپ اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھنے کے لیے آنک بھی بند کر دیں گے تو فلم کا وولم اتنا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فالتو لگتے ہے بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں مہلا پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیون انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے بنراج کے سامنے بنراج وی وی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی درابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تمہیں لگا تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی رکھی وہ ہی اس کے بعد جب بنراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کے بیٹی کے ذریعے برا کار کڑے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پراری فلموں میں دیکھا ہے فلم اور سائکولوجیکل تھریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر دراما دکھاتا ہے سائکولوجیکل تھریلر سپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بکھو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کی ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو پرفارمنس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں بجائی سلگاو کر کی تھی آرما دوان نے پوری لائم لائیٹ اپنے نام کی ہے بڑے پردے کی فلم کے لیے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھول کے انٹرٹیننگ آرما دوان کی ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک نا ٹھک آپ کے لیے بہت ہے تو اسے دیکھنے اپنا کمال دکھانے والے اجے دیو گن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے اجے اور آرما دھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پارٹ 2 کی جلد ہی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی اجے دیو گن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی اجے کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطروں کی معنی تو 3 May 2024 کو اجے دیو گن کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھیٹر ریلیز سے پہلے ہی OTT فلیٹ ٹرام نیٹ فلکس نے شیطان کے OTT کے رائٹس خرید لیے تھے حالان کی اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سنما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیو گن فلم اور فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا 20 سبری سے انتظار کر رہے ہے انہیں شیطان دیکھنے کے لیے 3 ماے کو نیٹ فلکس کی روک کرنا پڑے گا حالک اس بارے میں اب تک نیٹ فلکس کی طرف سے کسی بھی پرکار کی ادھکاری خوش نہیں نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قبید ونرات چانوی اور جوتی کی اردگر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن عجی دیو گن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کے ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہونے والا ہے زیادہ عجی دیو گن آرم شیطان آٹ مارچ دو ہزار چوبیس کو سنما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کے ریلیز ہوئے پورے سات دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جلد عجی دیو گن کی ایک اور سو کروڑی فلم بن کا ورلڈ وائی ریکار جلد ہی تو دے گی وہ بھی گر ایلو باکس آف اس میں کمائی کر کے سات نیک ریپورٹ کی مطابق شیطان نے پہلے دن چودہ دسم ایک پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے دوسرے دن اٹھرہ دسم ایک پچھتر کروڑ تیسرے دن بیس دسم پانچ کروڑ چوتھ دن سات دسم پچھتر کروڑ پانچ دن چھے دسم پانچ کروڑ اور چھٹے دن چھے دسم پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے ورکس آف کلیکشن سے ساتھ دن کے شروعات انکرے بھی سامنے آگئے ہے جس کے مطابق فلم نے 5 دسم پچھتر کروڑ روپے کا کارو بار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے 89 دسم پچھتر کروڑ روپے کمائے ہے آجے دیف گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جس شیطان نے چھے وے دن ہی برنس اپنا ٹائم ان ممبائی کا ورلڈ وائی ورکس آفیس کلیکشن کا ریکار بھی تو دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 10 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائی کلیکشن کے رہے گی آجے دیو گن اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تھی ٹیٹرز میں ایک بار پھر سے دستک دیں گے اس کے بعد ریٹ ٹو اور سنگھ پڑیوار سے جو فارم ہاؤس میں چھل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلموں میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا اجی دیو گن عویدید کئی فلموں میں کروڑ تا یاد نا اور یو با مہلائیو کی یو نہ اصرک شا دیکھتی ہے فلم میں سب بہت ہی پٹے ہیں یہا تک کی ولم کو بہت ہی پیٹا جاتا ہے اب اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھ نے کے لیے آنکھ بھی بند کر دیں گے تو فلم کا ولم اتنا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈرابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائیٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی ریکھی وہ ہی اس کے بعد جب انراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ذریعے بڑا کان کرنے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانی فلم میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ کر جو رونگ ٹھڑے ہوئے وہ اس لئے نہیں کہ فلم کا سین آیا یہ تو ارگانیکل ہی ڈرابنا ہے انہوں نے ایک ایسا ٹرودکٹ بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلٹ سے بنتا ہے اور سائکولوجیکل ٹریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹیس ڈراما دکھاتا ہے سائکولوجیکل ٹریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بکھو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہیں تو آپ کو پرفارمنس ویسے ہی لگی جیسے درشم میں بجے سلگاو کر کی تھی بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھول کے انٹرٹیننگ آرم آدھون کی ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناتھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی عجی دیوگن کی شیطان تو دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجی اور آرم آدھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیق ہے فلم کو ملی سفلتا کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پار ٹو کی جو دی خوش نہ کی جائے کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطھ کی معنی تو 3 May 2024 کو عجی دیوگر کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھییٹر ریلیز سے پہلے ہی OTT فلیٹ ٹرام نیٹ فلکس نے شیطان کے OTT کے رائٹس خرید لیے تھے حالان کہ اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیو گن فلم اور پین روما سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پروڈیوز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کچھ مہینوں کے ہالکی اس بارے میں اب تک نیٹ فرکس کی طلب سے کسی بھی پرکار کی ادھ کھوش نہ نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قوید ونرات چانوی اور جوتی کے اردھگر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجے دیو گن کی ایک اور سوپر پورے سات دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اجے دیو گن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے دن ہی درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مجھے دیو گن کی ایک اور فلم کا ورلڈ وائی ریکارڈ جلد ہی توڑ دے گی وہ بھی گریلو باکس آفیس میں کمائے کر کے ساتھ نی کی ریپورٹ کی مطابق شاہطان نے پہلے دن چودہ دس میک پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے دوسرے دن آٹھ رہ دس میک پچھتر کروڑ تیسرے دن بیس دس میک پانچ کروڑ چوتھ دن سات دس میک پچھتر کروڑ پانچ دن چھے دس میک پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے وقس آفیس کلیکشن سجد ساتھ میک دن کی شروعات انکرے بھی سامنے آگے ہے جس کے مطابق فلم نے اب تک پانچ دس میک پچھتر کروڑ روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے اناس دس میک پچھتر کروڑ روپے کمائے ہے آجے دیف گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درش میک لائف ٹائم کلیکشن سی فلم بہت ہی جل سال 2010 میں آئی برنس اپنا ٹائم ان ممبئی کا ورلڈ وائیڈ 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 کلیکشن کا ریکار بھی تو دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 دس میں 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائیڈ کلیکشن کے معاملے میں شیطان نے 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا ہے لیکن دلس بات یہ ہے کہ شیطان کا صرف ریلو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپونا ٹائم کی ورلڈ وائیڈ کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی عجی دیو گن اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تھی ایک بار پھر سے دستک دیں گے اس کے بعد ریٹ ٹو اور سنگم مگین بھی اسی سال ریلیز کو تیار ہے عجی کی ایک اور فلم دے دے پیار دے بھی ان فلموں کے بعد ایک ہے کہ ایک پریوار سے جو فارم ہاؤس میں چھل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلموں میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا سرکشہ دیکھتی ہے فلم میں سب بہت پٹ ہے یہاں تک کہ بلن کو بہت پیٹا جاتا ہے آپ اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھنے کے لیے آنک بھی بند کر دیں گے تو فلم کا ویلوم اتنا ہے کہ آپ کو مار پیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کسی تو نہ صرف فالتو لگتے بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں مہیلہ پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے برنراج کے سامنے برنراج وہی بیک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈرابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائیٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہی یہ ارگانیکل ہی ڈرابنا ہے انہوں نے ایک ایسا بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائیکل لوجیکل تھریلر کے ساتھ ہو کر پھر ہوسٹیس ڈراما دکھاتا ہے سائیکل لوجیکل تھریلر سپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سی فلم زیادہ کو بھی مار بھی سکتا ہے جیسا کہ ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو پر فارمس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں بجائی سلگاو کر تھی بڑے پردے کی فلم کے لیے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھول کے انٹرٹیننگ آرما دوان کے ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناتھ آپ کے لیے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی عجی دیو گن کی شیطان تو اب گھر وی تھی دیکھ شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجی اور آرما دوان کی یہ فرم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فرم بش کا ہندی ریمیک ہے فرم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پار 2 کی جال دھی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فرم جنہوں نے نہیں دیکھی عجی دیوگن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی عجی کی فرم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوتھروں کی معنی تو 3 میں 2024 کو عجی دیوگن کی فرم شیطان Netflix پر سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فرم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا Netflix پر ریلیز ہو 45 دنوں کے بعد اس فرم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فرم آپ کو دیکھ نے کو مل سکتی ہے دراصل دیوگن فرم اور پینوروما سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پردیوز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ کار کی ادھیکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فرم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قوید بن رات چانوی اور جوتی کی اردھ گر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجی دیوگن کی ایک اور سوپر ایٹ فرم کے ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہو نے والا زیادہ اجی دیوگن آرم آدھ بنا جوتی کا فرم شیطان آٹ مارچ دو ہزار چوبیس کو سنما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی فرم کے ریلیز ہوئے پورے سات دن ہو چکے ہے لیکن فرم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اجی سو کروڑی فرم بن لیوگن کی ایک اور فرم کا ورل وائد ریکار جلد ہی تو دے گی وہ بھی گر ایلو باکس آفیس میں کمائی کر کے سات نیکی ریپورٹ کی مطابق شایطان نے پہلے دن چودہ دسم ایک پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے دوسرے دن آٹھ دسم ایک پچھتر دوسرے بھی سامنے آگئے جس کے مطابق فرم نے اب تک پانچ دسم ایک پچھتر کروڑ روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فرم نے 89 دسم ایک پچھتر کروڑ روپے کمائے آج دیف گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فرم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جس شیطان نے 64 کروڑ سے زیادہ کی کبھائے کرنے کے بعد توڑ دیا فرم جس طرح سے ہر دن 6 کروڑ کے اوپر کنکرا پار کر رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فرم بہت جل سال 2010 میں آئی برنس اپنا ٹائم ان ممبئی کا ورلڈ وائی 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 کلیکشن کا ریکار بھی توڑ دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 10 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائی کلیکشن کے ماملے میں شیطان نے 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا لیکن دلچس بات یہ ہے کہ شیطان کا صرف کلی کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپنا ٹائم کی وائی وائی کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی اجے دی اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل ہزار پچیس میں ریلیز ہوگی آرما دھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا عجی دیو گن قدم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کی کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے فارم ہاؤس میں چھل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہا ایک بن بلائی مہمان آجاتا ہے جو قبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلم میں دیکھا ہے اب وہ مہمان قبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا عجی دیو گن عوید کئی فلم میں کروڑتا یاتنا اور یو با مہلائیوں کی یون احسر رکشہ دیکھتی ہے فلم میں سب بہت پٹے ہیں یہاں تک کی ولم کو بہت پیٹا جاتا ہے آپ اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھنے کے لیے آنک بھی بند کر دیں گے تو فلم کا ولم اتنا ہے کہ آپ مار جان وی کیون زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے بنراج کے سامنے بنراج وہی بیگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈراب ہے ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائیٹر امیل کیان خان کی رائیٹنگ کمزور پرتی رکھی وہی اس کے بعد جب بنراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ذریعے برا کار کڑے والا ہے تو ایسا ہم نے پرانی فلم میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ جو رونگ ٹکھڑے ہوئے وہ اس لئے نہیں کہ فلم کا سین ایسا آیا یہ تو ارگان ایسا ٹرادکٹ بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائکلوجیکل ٹریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹس ڈراما دکھاتا ہے سائکلوجیکل ٹریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکہ نے جان بی کی ماں کا کردار بخو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو ان کی پرفارمنس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں بجائی سلگاؤ کر کی تھی آرما دوان نے پوری لائم لائٹ اپنے نام کی ہے بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھول کے انٹرٹیننگ آرما دوان کی ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک نات آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی عجی دیوگن کی شیطان تو اب گھر وی تھے دیکھنے کا موقع OTT ریلیس ڈیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کمال دکھانے والے عجی دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجی اور آرما دھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیس ہوئی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی عجی دیوگن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی عجی کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطروں کی معنی تو 3 میں 2024 کو عجی دیوگن کی فلم شیطان Netflix پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھیٹر ریلی سے پہلے ہی OTT فلیٹ ٹرام ڈیٹ فلکس نے شیطان کے OTT کے رائٹس خرید لیے تھے حالان کہ اگر آپ کے پاس Netflix کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا Netflix پر ریلیز کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پردیوز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ Netflix اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا بیس سبری سے انتظار کر رہے ہے انہیں شیطان کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قبید ونرات جانوے اور جوتی کی اردگر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن عجی دیو گن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کے ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہونے والا ہے زیادہ عجی دیو آرما دھو آرما جلد عجی دیو گن کی ایک اور سو کروڑ ہی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی عجی دیو گن کی فلم درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ لگ رہا ہے کہ فلم عجی دیو دن بیس دسم پانچ کروڑ چوتھ دن سات دسم پچیس کروڑ پانچ دن چھے دسم پانچ کروڑ اور چھتے دن چھے دسم پچیس کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے ویکس آفیس کلیکشن سے جنیش سات دن کے شروع تیانکرے بھی سامنے آگئے جس کے مطابق فلم نے کروڑ کے آس پاس تھا جس شیطان نے چھے دن چو باتر کروڑ سے زیادہ کمائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دن چھے کروڑ کے اوپر کنکرہ پار کر رہی ہے بہت جل سال 2010 میں آئی بان اپنا ٹائم ممبائی ورلڈ وائد وائد کلیکشن کے معاملے میں شیطان نے سو کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا ہے لیکن دلچس بات یہ ہے کہ سیتان کا سرپ ریلو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سپنا ٹائم کی ورلڈ وائد کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی آجے دیو گر اس فلم دے دے پیار دے بھی ان پلموں کے بعد ایک میں دو ہزار پچیس میں ریلیز ہوگی آر مادہون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا عجے دیو گر قدم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کی کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑی بار سے جو فارم ہاؤس فلموں میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا عجے دیو وولیوم اتنا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فال تو لگتے ہے بلکی پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں مہلا پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیون کیون زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین ہے کہ تم لگا تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ آمیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی رکھی وہ ہی اس کے بعد جب انراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کے بیٹی کے ذریعے برا کار کڑے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانی فلم میں دیکھا ہے فلم بنتا ہے اور سائکولوجیکل تھریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹ اس ڈراما دکھاتا ہے سائکولوجیکل تھریلر سپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکہ نے جان بی کی ماں کا کردار بخو بھی نبھایا ہے جو جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کی ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو ان کے پرفارمنس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں بجائی سلگاو کر کی تھی بڑے پردے کی فلم کے لیے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھل کے انٹرٹیننگ آرمہ دوان کے ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناٹھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی عجی دیوگن کی شیطان تو اب گھر دیکھنے کا موقع اوڈی ٹی ریلیز دیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کمال دکھانے والے عجی دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجی اور آرمہ دھون کی یہ فلم سال دو ہزار تیس میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمی ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پار ٹو کی جلد ہی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی آجے دیوگن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی آجے کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطروں کی معنی تو 3 May 2024 کو آجے دیوگن کی فلم شیطان Netflix پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھییٹر ریلیز سے پہلے OTT فلیٹرام ڈیٹ فلیٹ نی شیطان کے OTT کے رائٹ خرید لیے تھے حالان کی اگر آپ کے پاس Netflix کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلیس ہو نے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹیوی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیو کی روک کرنا پڑے گا حالا کی اس بارے میں اب تک Netflix کی طلب سے کسی بھی پرکار کی ادھکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قوید بن رات جانوی اور جوتی کی اردھ گر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجے دیو گن کی ایک اور سوپر ہیٹ فلم کی ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہو نیو آلہ ہے زیادہ آجے دیو گن آرم 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 سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کے ریلیز ہوئے پورے سات دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اجے دیو گن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی آجے دیو گن کی فلم درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم جس دیو گن کی ہی ایک اور فلم کا وارڈ وائی ریکارڈ جلد ہی توڑ دے گی ساتھ آگے ہے جس کے مطابق فلم نے 5 75 کر روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے 89 75 کر روپے کمائے ہے آجے دیو گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے 64 کروڑ سے زیادہ کی کبھائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دین 6 کروڑ کے اوپر کا انکڑا پار کر رہی ہے اسے دیکھ لیکن دلسوس بات یہ ہے کہ سیتان کا صرف کری لو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپونا ٹائم کی وارڈ وائد کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی آجے دیو اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تیٹرس میں ایک بار پھر سے دستک دیں گے اس کے بعد ان کی ریٹ ٹو اور سنگ مگین بھی اسی سال ریلیس کو تیار ہے اجے کی ایک اور فلم دے دے پیار دے بھی ان فلم کے بعد ایک میں دو ہزار پچیس میں ریلیس ہوگی آرما دھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑھا عجے دیوگن کا دم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کے کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے جو فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلم میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا اجی دیوگن اوید کئی فلموں میں کروڑ تا یاد نا اور یو و مہلائیو کی یو نا انسرک شا دیکھتی ہے فلم میں سب ہی بہت ہی پٹے ہے یہاں تک کی ولم کو بہت ہی پیٹا جاتا ہے اب اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھ نے کے لیے آنک بھی بند کر دیں گے تو فلم کا ولم اتنا ہے کہ آپ کو مار پیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فالتو لگتے ہے بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں مہلا پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے ورنراج کے سامنے ورنراج وہی بیگ سور پرتی دیکھی وہی اس کے بعد جب انراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کے بیٹی کے زریعے بڑا کار کڑے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانے فلموں میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ جو رونگ ٹکھڑے ہوئے وہ اس لیے نہیں کہ فلم کا سین ایسا آیا یہ تو ارگانیکل ہی ڈرامنا ہے انہوں نے ایک ایسا ٹروڈکٹ بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائکولوجیکل ٹریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر دراما دکھاتا ہے سائکولوجیکل ٹریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بخو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کی ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو ان کے پرفارمنس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں بجائی سلگاؤ کر کی تھی آرما دوان نے پوری لائم لائٹ اپنے نام کی ہے بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھول کے انٹرٹیننگ آرما دوان کے ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناتھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی عجی دیو گن کی شیطان تو اب گھر وی ٹھے دیکھنے کا موقع OTT ریلیس ڈیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کم دکھانے والے عجی دیو گن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجی اور آرما دون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیس ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پارٹ 2 کی جلد ہی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی عجی دیو گن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری ہے ٹھلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھیٹر ریلیز سے پہلے ہی ott platform ڈیٹ فلکس نے شیطان کے ott کے rights خرید لیے تھے حالان کہ اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیو گن فلم اور پین روم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پروڈیو کیا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا بھی سبری سے انتظار کر رہے ہے انہیں شیطان دیکھنے کے لیے تین می کو نیٹ فلکس کی رکھ کرنا پڑے گا حالا کی اس بارے میں اب تک نیٹ فلکس کی طلب سے کسی بھی پرکار کی ادھکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کرے تو شیطان کی کہانی قوید بن رات جان وی اور جوتی کی اردھ گر گروتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجی دیو گن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کے ورلڈ وائد کلیکشن سے بھی ہونے والا ہے زیادہ اجی دیو گن آرم 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 سوکر ہوئی تھی فلم کے ریلیز پورے سات دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اجی دیو گن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی آجی دیو گن کی فلم درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مجھ دیو گن کی ایک اور فلم کا وارڈ وائی ریکارڈ جلد ہی توڑ دے گی ساکنی کی ریپورٹ کی مطابق شاہطان نے دوسرے دن 18 75 30 دن 20 25 54 55 56 55 56 55 55 25 روپے کمائے تھے فلم کے وقس آفیس کلیکشن سے جنے ساتھ دن کے شروعات انکرے بھی سامنے آگئے ہے جس کے مطابق فلم نے اب تک 5 75 55 روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم 89 75 روپے کمائے ہے آج دیو گن کی سال 2015 میں ریلیز فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے 64 کروڑ سے زیادہ کی کبھائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دن 6 کروڑ کے اوپر کنکرا پار کر رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بہت جل سال 2010 میں آئی برنس اپنا ٹائم ان ممبئی کا ورل وائی 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 کلیکشن کا ریکار بھی توڑ دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 دس میں 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورل وائی کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی آجے دیو گن اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تھی ٹیٹرز میں ایک بار پھر سے دستک دیں گے اس کے فلم کے کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑی بار سے جو فارم ہاؤس میں چھل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلم میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور دیکھتی ہے فلم میں سب بہت ہی پٹ ہے یہاں تک کی بلن کو بہت ہی پیٹا جاتا ہے اب اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھنے کے لیے آنکھ بند کر دیں گے تو فلم کا ویلوم اتنا ہے کہ آپ کو مار پیٹ کی آواز سنائے دے گی کسین تو نہ صرف فالتو لگتے ہے بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں مہیلہ پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے برنراج کے سامنے برنراج وہی بیک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈرابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہی برنراج بتاتا ہے کہ اس بیٹی کے ذریعے بڑا کان کرنے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانی فلم میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ کر جو رونگ ٹھے کھڑے ہوئے وہ اس لیے نہیں کہ فلم کا سین آیا یہ تو ارگانیک لی ہی ڈرابنا ہے انہوں نے ایک ایسا ٹرودکٹ بنایا ہے جو سیچوئیشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائیکل لوجیکل ٹریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹ ڈراما دکھاتا ہے سائیکل لوجیکل ٹریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سی فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بخو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو پرفارمنس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں بجائی سلگاؤ کر کی تھی آرما پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھول کے انٹرٹیننگ آرما دوان کی ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناتھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے ٹھئیٹر میں نہیں دیکھی اجے دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹھے دیکھنے کا موقع اوڈی ٹی ریلیز دیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کم مال دکھانے والے اجے دیوگن کی فلم شیطان نے باکس دہا ہے کہ اس کرائن تھریلر کہانی کے پارٹ ٹو کی جلد ہی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی اجے دیوگن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی اجے کی فلم شیطان اوٹی ٹی پر سٹریم ہونے والی ہے سوطروں کی معنی تو 3 मे 2024 کو اجے دیوگر کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے ٹیٹر ریلیز سے پہلے ہی اوٹی ٹی 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 رائٹس خرید لیے تھے حالان کی اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سنما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیوگن فلم اور پین اروم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پروڈیوز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو مل گی لیکن جو اس کی طرف سے کسی بھی پرکار کی ادھکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کرے تو شیطان کی کہانی قویر ونرات جانوی اور جوتی کی اردگر گھونتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجی دیوگن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کے ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہو کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جلد اجی دیوگن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی اجی دیوگن کی فلم درشم کا ریکار تو رہا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ لگ رہا ہے کہ فلم مجھ دیوگن کی ایک اور فلم کا والد وائی ریکار جلد ہی تو دے گی وہ بھی گریلو باکس آفیس میں کمائے کر کے ساکنی کی ریپورٹ کی مطابق شاہطان نے پہلے دن 14 75 روپے کمائے تھے دوسرے دن 18 75 روپے تیسرے دن 20 ہے جس کے مطابق فلم نے 5 75 روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے 89 75 روپے کمائے ہے آجے دیوگن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے 64 دن 64 کروڑ سے زیادہ کی سال 2010 میں آئی برنس اپنا ٹائم ان ممبئی کا ورلڈ وائیڈ وارکس آفیس کلیکشن کا ریکار بھی تو دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 81 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائیڈ کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی آجے دیو گر اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں ٹیٹرز میں ایک بار پھر سے دستک دیں گے اس کے بھر پھر ہوس میں چھل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلم میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ پتا چلے گا آجاتا دیو گن عویدیت کئی فلموں میں کروڑ تا یاتنا اور یو با مہلائیو کی یون آنس رکھ شا دیکھتی ہے فلم میں سب بہت ہی پٹے ہیں یہاں تک کی ویلن کو بہت ہی پیٹا جاتا ہے اب اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھ نی کے لیے آنک بھی بند کر دیں گے تو فلم کا ویلیوم اتنا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فالتو لگتے ہے بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یون مہلا پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیون انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے بنراج کے سامنے بنراج وہی بیگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈرابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائیٹر امیل کیان خان کی رائیٹنگ کمزور پرتی رکھی وہی اس کے بعد جب بنراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کے بیٹی کے ذریعے برا کان کڑے والا ہے تو ایسا سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائکولوجیکل تھریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ڈراما دکھاتا ہے سائکولوجیکل تھریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سی فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بکھو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو درشم میں سلگاو کر تھی بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھول کے انٹرٹیننگ آرما دوان کے ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناتھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی میں نہیں دیکھی عجی دیو گن کی شیطان تو اب گھر وی تھی دیکھ شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجی اور آرما دوان کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پار 2 کی جول دھی خوش نہ کی جائے شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطروں کی معنی تو 3 میں 2024 کو عجی دیوگر کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھیٹر ریلیز سے پہلے ہی OTT پلیٹرام نیٹ فلکس نے شیطان کے OTT کے رائٹس خرید لیے تھے ہالانکہ اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا TV پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیو گن فلم اور پین روما سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پروڈیوز کیا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ نیٹ اس بارے میں اب تک نیٹ پرکس کی طلب سے کسی بھی پرکار کی ادھ کھوش نہ نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قوید بن رات چانوی اور جوتی کی اردھ گھر گھونتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجے دیوگن کی ایک اور سوپر فلم کی ورلڈ وائد کلیکشن سے بھی ہونے والا ہے زیادہ آجے دیوگن آرما دھ بنا جوتی کا شیطان آٹ مارچ دو ہزار چوبیس کو سنما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کے ریلیز ہوئے پورے سات دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جلد آجے دیوگن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی آجے دیوگن کی ہی فلم درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ لگ رہا ہے کہ فلم مجھے دیوگن کی ہی ایک اور فلم کا وارڈ وائی ریکارڈ جلد ہی توڑ دے گی وہ بھی گریلو باکس آفیس میں کمائے کر کے ساتھ نی کی ریپورٹ کی مطابق شاہطان نے پہلے دن چودہ دسم اکھ پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے دوسرے دن آٹھ دسم اکھ پچھتر کروڑ تیسرے دن بیس دسم پانچ کروڑ چوتھ دن سات دسم پچھتر کروڑ پانچ دن چھے دسم پچھتر کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے وقس آفیس کلیکشن سجوریش ساتھ دن کے شروعات انکرے بھی سامنے آگئے ہے جس کے مطابق فلم نے اب تک پانچ دسم پچھتر کروڑ روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے 89 دسم پچھتر کروڑ روپے کمائے ہے آجے دیف گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جس شیطان نے 64 کروڑ سے زیادہ کی کبھائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دن 6 کروڑ کے اوپر کا انکڑ پار کر رہی ہے اسے دیکھ کروڑ دیا ہے لیکن دلسوس بات یہ ہے کہ سیطان کا صرف کھڑے لو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپونا ٹائم کی وارڈ وائد کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی اجی دیرگر اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تیارس میں ایک ریٹ ٹو اور سنگم مگین بھی اسی سال ریلیس کو تیار ہے اجی کی ایک اور فلم دے دے پیار دے بھی ان فلموں کے بعد ایک میں دو ہزار پچیس میں ریلیس ہوگی آر مادھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا اجی دیو گن قدم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کے کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے جو فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائی مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلموں میں دیکھا ہے اب مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا اجی دیو گن عویدید کئی فلموں میں کروڑ تا یاد نا اور یو با مہلائیو کی یون آس رکشہ دیکھتی ہے فلم میں سب بہت ہی پیٹے ہیں یہاں تک کی ویلن کو بہت ہی پیٹا جاتا ہے اب اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھ نے کے لیے آنکھ بھی بند کر دیں گے تو فلم کا ویلوم اتنا ہے کہ آپ مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فالتو لگتے ہے بلکہ پرانے پیسے رکھتے ہے بن راج کے سامنے بن راج وی وی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی ڈرابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائیٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہ اس کے بعد جب بن راج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کے بیٹی کے ذریعے بڑا کار کڑے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانے فلموں میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ کر جو رونگ ٹکھڑے ہوئے وہ اس لیے نہیں کہ فلم کا سین آیا یہ تو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائیکل لوجیکل تھریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹ اس ڈراما دکھاتا ہے سائیکل لوجیکل تھریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان وی کی ماں کا کردار بخو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کی ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو درشم میں بجائی سلگاؤ کر کی تھی بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ value ہے ہلکی پھول کے انٹرٹیننگ آرما دوان کی ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناٹھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی ٹیٹر میں نہیں دیکھی عجی دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹ دیکھ نے کا موقع OTT ریلیز ڈیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کم مال دکھانے والے عجی دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے عجی اور آرما دون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی آجی دیوگن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری جلد ہی آجی کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطھ کی معنی تو 3 May 2024 کو آجی دیوگن کی فلم شیطان نیٹ فلکس پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھییٹر ریلیز سے پہلے ہی OTT پلیٹ رام نیٹ فلکس نے شیطان کے OTT کے رائٹس خرید لیے تھے حالان کہ اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھ نے کو مل سکتی ہے دراصل دیو گن فلم اور پین روم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پر دیوز کیا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کچھ مہینوں کے بعد کرنا پڑے گا حالک اس بارے میں اب تک نیٹ فلکس کی طلب سے کسی بھی پر کار کی ادھ کھوش نہ نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی قوید ونرات چانوی اور جوتی کے اردھ گر گروتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجے دیوگن کی ایک اور سوپر ہیٹ فلم کی ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہو نے والا ہے زیادہ اجے دیوگن آرماد بنا جوتی گا کے فلم شیطان آٹ مارش دو ہزار چو بس کو سنما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کے ریلیز ہوئے پورے سات دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ فلم بہت جلد اجے دیوگن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی اجے دیوگن کی ہی فلم درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکنڈ نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے تھے دوسرے دن 18 75 کروڑ 30 دن 20 دسم 5 کروڑ 34 دن 7 25 کروڑ 5 دن 6 دسم 5 کروڑ اور 6 دسم 25 کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے ویکس آفیس کلیکشن سے ساتھ دن کے شروعات انکرے بھی سامنے آگئے ہے جس کے مطابق فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے 64 کروڑ سے زیادہ کی کبائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دن 6 کروڑ کے اوپر کنکرہ پار کر رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم بہت ہی جل سال 2010 میں آئی برنس اپنا ٹائم ان ممبئی کا ورلڈ وائی وائی کلیکشن کا ریکار بھی توڑ دی گی بولیو ڈھنگامہ کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 10 میں 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائی کلیکشن کے معاملے میں شیطان نے 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا ہے لیکن دلسس بات یہ ہے کہ شیطان کا صرف کھڑی لو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپونا ٹائم کی ورلڈ وائی کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی عجی دیو گن اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تھی ایک بار پھر سے دستک دیں گے اس کے بعد ریٹ ٹو اور سنگھ مگین بھی اسی سال ریلیز کو تیار ہے عجی کی ایک اور فلم دے دے پیار دے بھی ان فلموں کے بعد ایک میں دو ایک پڑیوار سے جو فارم ہاؤس میں چھل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آ جاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلموں میں دیکھا ہے اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ پتا چلے گا اجی دیو گر اوید کئی فلموں میں کروڑ تا یاد نا اور یو با مہلائیوں کی یو نہ اش رکھ شا دیکھتی ہے فلم میں سب بہت ہی پٹے ہے یہاں تک کی ولن کو بہت ہی پیٹا جاتا ہے اب اس فالتو کی لڑائی کو نہیں دیکھ نے کے لیے آنکھ بھی بند کر دیں گے تو فلم کا وولم اتنا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فالتو لگتے ہے بلکہ پرانے زمانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں محلہ پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو آپ کو چوکا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی روجوتی پیسے رکھتے ہے بنراج کے سامنے بنراج وہی بیگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں آگ لگا دیتا ہے یہ سین سچ میں کافی درابنا ہے لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہی اس کے بعد جب بنراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ذریعے برا کان کڑے دیکھ 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 اس لئے نہیں کہ درابنا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائیکل لوجیکل تھریلر کے ساتھ ہو کر دراما دکھاتا ہے سائیکل لوجیکل تھریلر سپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہیں تو آپ کو پرفارمنس ویسے ہی لگے گی جیسے درشم میں بجائی سلگاؤ کر کی تھی بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھل کے انٹرٹیننگ آرم آدھابن کے ساتھ حلقہ سب پریشان کرنے والا بندک ناتھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے تھی ٹھئیٹر میں نہیں دیکھی اجے دیوگن کی شیطان تو اب گھر ویٹھے دیکھنے کا موقع OTT ریلیز دیٹ آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کمال دکھانے والے اجے دیوگن کی فلم شیطان نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا ہے اجے اور آرما دھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی اجے دیوگن کی سوطروں کی معنی تو 3 May 2024 کو اجے دیوگر کی فلم شیطان نیٹ ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھ نیٹ سکتی ہے دراصل دیوگن فلم اور پین روم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پرویوز کیا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ نیٹ فلکس اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کچھ مہینوں کے بعد فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا بی سبری سے انتظار کر رہے ہیں انہیں شیطان دیکھنے کے لیے تین می کو نیٹ فلکس کی رکھ کرنا پڑے گا حالان کی اس بارے میں اب تک نیٹ فلکس کی طرف سے کسی بھی پرکار کی ادھکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کریں تو شیطان کی کہانی کبیر ونرات جانوی اور جوتی کی اردگر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن اجی دیو گن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کے ورلڈ وائد کلیکشن سے بھی ہو نے والا ہے زیادہ اجی دیو گن آرم آدھ آر جوتی کا کے فلم شیطان آٹ مارچ دو ہزار چوبیس کو سنما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کے ریلیز ہوئے پورے سات دن ہو چکے ہے لیکن فلم کے کلیکشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ فلم بہت ہی جلد آجائی دیو گن کی ایک اور سو کروڑ ہی فلم بن برنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی آجائی دیو گن کی فلم درشم کا ریکار تو رہا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ لگ رہا ہے کہ فلم مجھے دیو گن کی ایک اور فلم کا ورل وائی ریکار جلد ہی تو دے گی وہ بھی گریلو باکس آف اس کے مطابق فلم نے 5 75 روپے کا کاروبار کر لیا ہے ابھی تک فلم نے 89 75 روپے کمائے ہے آجائی دیو گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جسے شیطان نے 64 دن 64 کروڑ سے زیادہ کی کبائے کرنے کے بعد توڑ دیا فلم جس طرح سے ہر دین 6 کروڑ کے اوپر کا امکرہ پار کر رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم بہت جل سال 2010 میں آئی برنس اپنا ٹائم ممبائی کا ورلڈ وائیڈ وائیڈ آفیس کلیکشن کا ریکارڈ بھی توڑ دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 182 دس میں 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ ورلڈ وائیڈ کلیکشن کے ماملے میں شیطان نے 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا ہے لیکن دلسوس بات یہ ہے کہ سیطان کا صرف کرو کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپونا ٹائم کی وارڈ وائیڈ کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی آجے دی گر اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تیار میں ایک بار پھر سے دستک دیں گی اس کے لگے گا ڈر لیکن فی کا پڑا اجے دیو گن قدم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کے کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے فارم ہاؤس میں چل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک بن ملائے مہمان آجاتا ہے جو کبیر کی بیٹی کا وشی کرن کر لیتا ہے ایسا ہم نے کئی بار فلم میں دیکھ ہے مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر دیں گی تو فلم کا وولیوم اتنا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز ضرور سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فال تو لگتے ہے بلکہ سنائے لیکن جیسے وہ بولتا ہے کہ تم مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائیٹر امیل کیان خان کی رائیٹنگ کمزور پرتی دیکھی وہ اس کے بعد جب انراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ذریعے برا کان کرنے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانی فلموں میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ جو رونگ ٹکھڑے ہوئے وہ اس لئے نہیں کہ فلم کا سین ایسا آیا یہ تو ارگانیکل ہی ڈراب نہ ہے انہوں نے ایک ایسا ٹرودکٹ بنایا ہے جو سیچویشن ریسپونس ٹیمپلیٹ سے بنتا ہے اور سائیکل ٹریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹ اس ڈراما دکھاتا ہے سائیکل لوجیکل ٹریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سی فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکہ نے جان بی کی ماں کا کردار بکھو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ کو بھی مار بھی سکتا ہے جیسا کی ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہے تو آپ کو پرفارمنس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں بجائی سلگاو کر کی تھی بڑے پردے کی فلم کے لیے یہ اگر بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ اس کے پکش کے لیے بہت ہے تو اسے دیکھ جائیے تھی میں نہیں دیکھی اجے دیوگن کی شیطان تو اب گھر وی تھے دیکھ نیک موقع OTT ریلیز آئی ایکشن سے لے کر کامیڈی تک ہر طرح کی فلموں میں اپنا کمال دکھانے والے اجے دیوگن کی فلم شیطان نے باکس دھون کی یہ فلم سال 2030 میں ریلیز ہوئی گجراتی فلم بش کا ہندی ریمیک ہے فلم کو ملی سفلتہ کے بات کہا جا رہا ہے کہ اس crime thriller کہانی کے پار 2 کی جو دھی خوش نہ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اب تک یہ فلم جنہوں نے نہیں دیکھی آجے دیوگن کی ان فین کے لیے ایک خوش خبری ہے جلد ہی آجے کی فلم شیطان OTT پر سٹریم ہونے والی ہے سوطروں کی معنی تو 3 May 2024 کو آجے دیوگن کی فلم شیطان Netflix پر سٹریم ہونے والی ہے اس فلم کے تھییٹر ریلیز سے پہلے OTT فلیٹرام ڈیٹ فلیٹ نے شیطان کے OTT کے رائٹ خرید لیے تھے حالان کی اگر آپ کے پاس Netflix کا سبسکرپشن نہیں ہے تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا نیٹ فلیس ہو نے کے 45 دنوں کے بعد اس فلم کا ٹی وی پریمیر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو سینما پر بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دراصل دیو گن فلم اور پین روم سٹوڈیو کے ساتھ مل کر جیو سٹوڈیو نے شیطان پرویوز کیا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ Netflix اور ٹی وی پر سٹریم ہونے کچھ مہینوں کے بعد یہ فلم جیو ایپ پر فری میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو اس فلم کا 20 سبری سے انتظار کر رہے ہے انہیں شیطان دیکھنے کے لیے 3 می کو Netflix کی رکھ کرنا پڑے گا حالک اس بارے میں اب تک Netflix کی طرف سے کسی بھی پرکار کی ادھکاری خوشنا نہیں کی گئی ہے فلم کی بات کرے تو شیطان کی کہانی قوید بن رات چانوی اور جوتی کی اردھگر گھومتی ہے شیطان کا انڈیا کلیکشن عجی دیو گن کی ایک اور سوپر ایٹ فلم کے ورلد وائد کلیکشن سے بھی ہو نے والا ہے زیادہ آجی رہا ہے کہ یہ بہت جلد عجی دیو گن کی ایک اور سو کروڑی فلم بنے والی ہے فلم نے چھووے دن ہی عجی دیو گن کی ہی فلم درشم کا ریکارڈ توڑا تھا دوسرے ویکن نزدیک ہے اور فلم جس حساب سے کمائے کر رہی ہے وہ دیکھ دسم 75 کروڑ تیسرے دین 20 دسم 5 کروڑ چوتھے دن 7 دسم 25 کروڑ 5 دن 6 دسم 5 کروڑ اور 6 دسم 25 کروڑ روپے کمائے تھے فلم کے ورقس آفیس کلیکشن سے جنے ساتھ دن کے شروعات انکرے بھی سامنے آگئے ہے جس کے مطابق فلم نے 5 دسم 75 کروڑ روپے کا کارو بار کر لیا ہے ابھی تک فلم 89 75 کروڑ روپے کمائے آج دیف گن کی سال 2015 میں ریلیز ہوئی فلم درشم کا لائف ٹائم کلیکشن 67 کروڑ کے آس پاس تھا جس شیطان نے 64 کروڑ سے زیادہ کی کبھائے کرنے کے برنس اپنا ٹائم ان ممبئی کا ورلڈ وائی 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 کلیکشن کا ریکار بھی تو دی گی بولیو ڈھنگاما کی مطابق 14 سال پہلے آئی اس فلم نے تب دنیا بھر میں 82 10 13 کروڑ روپے کمائے تھے بتا دی کہ وائی کلیکشن کے معاملے میں شیطان نے 100 کروڑ کا پہلے ہی پار کر دیا ہے لیکن دلچس بات یہ ہے کہ شیطان کا صرف کلیکشن ہی اتنا ہونے والا ہے جس سے وانس اپنا ٹائم کی وائی وائی کلیکشن کی بھی سرکشت نہیں رہے گی اس فلم کے بعد میدان کے ساتھ اپریل میں تھی بھی ان پرمو کے بعد ایک میں دو ہزار پچیس میں ریلیز ہوگی آرما دھون کی پرفارمنس سے لگے گا در لیکن فی کا پڑا عجی دیو گن کا دم جانے کیسی ہے شیطان فلم فلم کی کہانی ہوتی ہے کہ ایک پڑیوار سے جو فارم ہاؤس میں چل کر رہا اب وہ مہمان کبیر اور ان کے لائف میں کیا توفان لے کر آتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا عجی دیو گن عویدید کئی فلموں میں کروڑ تا یا اتنا اور یو بھا مہلائیو کی یونہ اصرک شا دیکھتی ہے فلم میں سب بہت پٹے ہیں یہا ہے کہ آپ کو مار بیٹ کی آواز سنائے دے گی کچھ سین تو نہ صرف فال تو لگتے ہے بلکہ پرانے زبانے کی بھی لگتے ہے جیسے فلم میں یوں مہلا پر فوکس رکھنا خاص کر جان وی کیونکہ انہیں زیادہ سکرین ٹائم ملا ہے ایک سین جو مجھے پیسو سے خرید لوگے یہ رائٹر امیل کیان خان کی رائٹنگ کمزور پرتی رکھی وہ اس کے بعد جب انراج اپنا پلان بتاتا ہے کہ اس کے بیٹی کے ذریعے برا کان کڑے والا ہے تو ایسا ہم نے کئی پرانے فلموں میں دیکھا ہے فلم کو دیکھ کر جو رونگ ٹیمپلٹ سے بنتا ہے اور سائکولوجیکل ٹریلر کے ساتھ ٹویسٹ ہو کر پھر ہوسٹیس ڈراما دکھاتا ہے سائکولوجیکل ٹریلر سوپر نیشرل اور ڈراما کی بجے سے فلم زیادہ انٹریسٹنگ نہیں رہ پاتی ہے جو تکا نے جان بی کی ماں کا کردار بکھو بھی نبھایا ہے جو اپنے پڑیوار کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ہم درشم فلم میں دیکھ چکے ہیں تو آپ کو پرفارمنس ویسی ہی لگی جیسے درشم میں بجائی سلگاو کر کی تھی بڑے پردے کی فلم کے لئے یہ ابھی بھی ایک مشکل دور ہے اور شیطان کو امید ہے کہ وہ اس کے پکش میں کام کرے گا یہ شاکنگ ویلو ہے ہلکی پھول کے انٹرٹیننگ آرم آدوان کے ساتھ ہلکاس پریشان کرنے والا بندک ناٹھ آپ کے لئے بہت ہے تو اسے دیکھنے جائیے